موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں یہاں پہ جی کر رہی ہوں آج اپنے کپڑے استری اور آپ سوچ رہیں گے کہ میں بیٹ پہ کیوں اپنے کپڑے استری کر رہی ہوں کیونکہ میرے استری کا سٹینڈ اوپر والا جو اس کا ٹاپ ہے وہ نہ خراب ہو گئے درمیان میں سے وہ جھول بن گئے کیونکہ کافی پرانا ہے تو اب اس کو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا سیٹ کر آتی ہوں اور آج جو میں سوٹ پہن رہی ہوں یہ میرا تقریباً پانچ سال پرانا جوڑا ہے اور اس کی لون اتنی نرم ہے مطلب یہ پہنا ہوا ہے لگتا ہے کہ اتنا لائٹ فیل ہوتا ہے بہت لائٹ لائٹ لگتا ہے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا اور یہ یہاں پہ میں سینڈویچ بنا رہی تھی کیونکہ میں تو خیر ہے یہ وائٹ بریڈ یا بران بریڈ میں نہیں کھاتی ہوں کیونکہ میں نے سنے کہ یہ سیم ہی اس میں کیلوریز ہوتی ہیں تو میں تو آج کل ذرا یہ اوائٹ کر رہی ہوں تو میں سونیا کے لیے اور ایک مانو کے لیے بنا رہی تھی سینڈویچ کیونکہ کھانا جو ہے نا ذرا سا ذرا سا ہم لوگ کام بنانے لگ گئے ہیں مطلب ایک دن اگر میں سالن بناتی ہوں تو میرا دو سے تین دن چل جاتا ہے انشاءاللہ میرا ویٹ اگر میرے اکارڈنگ لی ایک جو میں نے ٹارگٹ سیٹ کی ہو اس پہ آئے گا تو میں آپ سے انشاءاللہ سارا شیئر کروں گی اور کافی یہ بھی میں نے بہت پہلے بنائی تھی اس لیے میں ابھی اس کی ریسپی شیئر نہیں کر پائی بٹ اتنی ریوکسٹ آ رہی تھی میں انشاءاللہ ضرور نیکسٹ ویلوگ میں کافی کی ریسپی شیئر کروں گی اور انسٹا پہ سٹوریز ڈالتی رہتی ہوں نادیا کا کچن 009 کے نام سے میرا پیج ہے اکاؤنٹ پیج جو بھی انسٹا پہ ہوتا ہے وہ ہے تو وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں اچھے جی ابھی میں کیا کر رہی ہوں میں کیابنٹس کی صفائی کر رہی ہوں کچن کی میں نے آج کر صفائی شروع کی ہوئی ہے میں ایک باری سارا کوئی صاف نہیں کرتی میں ایک ایک دو دو کیابنٹ کرتی ہوں تو میرا تین سے چار دنوں میں بڑا اچھے سے کلین ہو جاتا ہے ہر طرح سے ڈیپ کلیننگ بھی اس کی ہو جاتی ہے تو بس وہی میں نے دو سے تین کیابنٹ جو ہنا وہ ایڈ سیٹ کی تھی اور ابھی میں بنا رہی ہوں سالن اور میں آلو چکن شوربے والا بنا رہی ہوں تو اس کی ریسی بھی جلدی جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں میں نے آئل گرم کیا ایک بڑا پیاس جو ہے وہ میں نے بلینڈ کر کے وہ اس میں ڈال دیا اس کو ہلکا سا بھونہ پھر ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا پھر دو ٹماتر میں نے کٹ کے ڈالے اور یہاں پی جی میں اس کی بنائی کر رہی ہوں بنائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں کہ مسالے ایک چمچ پیسیو الال میں ایک چھوٹا چمچ دھنیا پیسٹ ہوا ایک چھوٹا چمچ ہلدی اور ایک چھوٹا چمچ آدھا چمچ میں نے اس میں گرم مسالہ پیسٹ ہوا ڈالا ہے تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آجاتا ہے ہلکا سا ڈال دیا کریں گرم مسالہ پیسٹ ہوا اس کے بعد مسالہ بھون کے میں نے اس میں چکن ڈال دیا کوئی بھی شوربے والا سالن ہو گریوی والا سالن ہو بھونائی بہت ضروری ہوتی ہے میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ بھونتے نہیں اور لگتا ہے کہ سارا کچھا کچھا سا سالن لگ رہا ہوتا ہے تو بھونائی جو ہے نا دیسی کھانوں میں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور جی میں نے آلو بھی بھون لیا تھے چکن بھی اچھی سے بھون لیا تھا جب مجھے لگا کہ مسالہ بلکل سب مکس ہو چکا ہے تو میں نے اس میں پانی ڈال کے ڈھک دیا تھا اور ایک question مجھے بہت آتا ہے بہت آتا ہے اور بلکہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ انڈین کوکر کہاں سے لیا ہے آپ تو جواب نہیں دیتی ہیں ہم تو آپ سے پوچھتے رہ جاتے ہیں تو پلیز ویڈیو غور سے دیکھا کریں ویڈیو میں ہی میں کئی بار بتا چکے ہوں بلکہ اب تو جن کو پتہ ہے وہ بھی تھک گئے ہوں گے سن سن کے کہ میں کتنی بار بتا چکے ہوں کہ یہ دراز پہ مل رہے ہیں آپ انڈین کوکر لکھ کے سرچ کریں گے آپ کو آرام سے وہاں پہ مل جائیں گے بلکہ یہ اور بھی شیپ کے جو ہنڈیٹ شیپ ہوتی ہے وہ بھی مل جائیں گے تو آپ تھوڑی سی محنت کر لیا کریں سرچ کر لیا کریں دراز پہ چیزیں مل جاتی ہیں بس جی اب میں نے کچن کے بھی کام آہستہ سے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور تھوڑی بہت میں نے سیٹنگ چینج کرنے کے بھی کام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چینج کر لیا یہ واس میرے پاس جب میں شیفٹ ہوئی تھی نا میں نے تہب لیا تھا تقریباً ڈیڑھ سال پرانا ہے یہ واس تو میں نے اس کو کورنر پر رکھ دیا ہے اور اس سے تھوڑی بہت سیٹنگ چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ پہ بڑا اچھا اثر آتا ہے اچھا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے نا یہ ہیر سیرم لگایا تھا یہ ہیرکس کمپنی کا ہے اور اتنا اچھا ہے بالوں کا ایسے سمودھ کر دیتا ہے جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بالوں کو سٹیٹ کر رہے ہیں کبھی کرل کر رہے ہیں کبھی ڈائے کر رہے ہیں تو بال جو نا بچارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کی جو اوپر والی لیئر جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ جو اینڈز ہوتے ہیں بالوں کے دو موہیں بن جاتی ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کوئی نہ کوئی ہیر سیرم سستے بھی ملتے ہیں اچھے مہنگے والے بھی ملتے ہیں تو جو آپ افورڈ کر سکیں وہ آپ ضرور ہیر سیرم لگایا کریں بالوں کو آپ دیکھیں کہ بڑا اچھا اثر آتا ہے اچھا منی پلانٹ کے بارے میں بہت مجھے کوسٹن آتا ہے کہ آپ ان کو کیسے گروہ کرتی ہیں باٹل میں کیسے گروہ کرتی ہیں اچھا مجھے بھی نہیں طریقہ آتا تھا لیکن جہاں میں پہلے گھر میں رہتی تھی تو وہ وہاں پہ نیبر تھی میری ان کے گھر اتنے خوبصورت جو ہے منی پلانٹ باٹلز میں لگتے تھی ایسی بیلیں جاری ہوتی تھی اتنے مضبوط اور اتنے ہیلدی وہ کیا کرتی تھی کہ کیئر بہت زیادہ کرتی تھی تو بار بار ان کو چیک کرتی تھی ڈیلی ان کے کیئر کرتی تھی تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم تو باٹل میں ڈال کے رکھتے ہیں اور بس پھر پندرہ پندرہ دن جو ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں لیکن یہ کہ ہفتے میں ایک بار بھی اگر آپ اس کا پانی چینج کر دیتے ہیں پانی گرا کے اور ڈال دیں تو اس طرح سے بڑے اچھے باٹل میں بھی گروہ ہو جاتے ہیں اور آج میں نے باٹل بھی چینج کر دی تھی کیونکہ میں نے کہا ہے میں تھوڑی بہت اب چٹنگ تھوڑی تھوڑے کر کے چینج کروں گی اور بس ابھی جو ہے میں آپ کو ایک اور ریسپی دیتی ہوں جو کہ بڑے مزی کی اور اور آج کل کی حساب سے یہ گرموں کے حساب سے یہ ہے آج میں بنایا تھا آلو گوشت اور چکر آلو شوربے والا اچھا ابھی میں بنانے لگی ہوں چٹنی ٹھیک ہے املی کی چٹنی بناوں گی اس میں بڑے سادھا سے انگریرینس جاتے ہیں وہ سونی شکر نکال لو چینی نکال لو شکر ہم لگاتے ہیں اپنی لائٹ اچھا جی میں نے کیا کیا کہ میں نے لے لی ہیں ایک کلو جتنی املی اس کو ساف کیا کچھ میں گھٹلیاں تھیں کچھ میں نہیں تھی کیونکہ اب تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی ہوں املیاں وہ تھوڑی بہت پک چکی ہیں کھٹی مٹی ہو چکی ہیں اچھا میں نے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا آپ چاہیں تو کرش کر لیں اس سائز میں کٹ لیں بڑے سائز میں کٹ لیں یہ آپ ٹوٹل ہی آپ کے اپنی چوئس ہے میں نے ان کو پین میں ڈالا اور پہلے میں نے خیر دھول لیا تھا پھر میں نے ان کو پین میں ڈالا دو گلاس میں نے اس میں پانی ڈالے ہیں اور دو کپ جتنی شکر لے لیں گوڑے لے لیں اپنے حساب سے وہ لے لیجئے گا میر کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور ایک کپ میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اب چینی کیا کرتی ہے کہ چینی ایک تو اس کو شائن دیتی ہے اور کلر اس کا بڑا پیارہ آتا ہے خراب بھی نہیں ہوتی ہے گوڑ آپ کو بتائے ویسے صحت کے لیے اچھا ہے تو گوڑ کا استعمال ضروری ہے ورنہ چاہیں تو ساری چینی استعمال کر لیں سارا گوڑ استعمال کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اب دیکھیں یہ گوڑ جو ہے وہ گھل چکا ہے اور کیونکہ ہمیں اس کے تھوڑی تھوڑی نا وہ جیسے سوس بنتی ہے نا اس سٹائل میں اس کو بنانا ہے اچھا ایک چمچ میں نے اس میں جیسے یہ پک گیا نرم ہو گئی تو میں نے اس میں ایک چمچ کلونجی دو چمچ میں نے چار مغز اس کے ڈالے ہیں ڈیڑھ چمچ میں اس میں ڈالوں گی پسی ہوئی مرچ پسی ہوئی مرچ اگر آپ چاہیں تو آپ کم کر دیں لیکن یہ اتنے مزے کی لگتی ہے کھٹی مٹی اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اتنے مزے کی بنتی ہے ایک چمچ میں نے اس میں کالا نمک ڈالا ہے اور اب اس کو میں کر دوں گی اچھا درہ سے مکس اور اس کا دیکھئے گا کلر بڑا پیارا سا لال لال سا اور بڑا سوسی سا اس کا نا ٹیکسچر ابھی بن جائے گا بس جیسے یہ تیار ہونے لگی تو میں نے اس میں ڈال دیا دو چمچ بڑے چمچ سرکہ ڈال دیا ہے وہ اس لیے کہ آپ اس کو جتنے بھی دن رکھیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگی آپ اس کو مہینہ رکھیں دو ہفتے رکھیں ڈیڑھ مہینہ رکھیں زیادہ بنا لیں یہ خراب نہیں ہوتی ہے لاسٹ میں ایک چمچ میں اس میں ڈالوں گی آئل اور یہ بڑا اچھا سا شائن دے گا اس کو اور یہ بھی اس لیے ڈالتی ہوں کہ یہ خراب نہ ہو ہماری چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا رنی رکھنا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈی ہوتی ہے تو پھر یہ گڑی گڑی سی ہو جاتی ہے اچھا جیسے ہی چٹنی ریڈی ہوئی تو میں نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا اور میں نے اس کو جار میں بھر کے رکھا ہے کوشش کریں کہ جار جو ہے باپ کا بلکل دھولا ہوا اور ڈرائے ہونا چاہیے اس سے بھی یہ چیزیں خراب نہیں ہوتی ہیں اچار ہوں چٹنیاں ہوں ان کی ایک یہ طرح کی اتیات ہوتی ہے کہ پانی اس میں نہیں پڑھنا چاہیے ابنہ فنگس لگ جاتا ہے جسے ہم اولی کہتے ہیں اولی لگ جاتی ہے تو بس میں نے اس کو بھر کے رکھ لیا تھا اور اچار ہا چٹنیاں جی گرمیوں کی شان ہے اور جب تک یہ بنتی نہیں ہے تو لگتے ہی نہیں ہے کہ گرمی آئی ہے اور عام تو ویسے ہی عام کی اتنی ساری ورائٹی ہے اور اتنی ساری ریسیپیز انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی تو آپ سے چاہوں گے میں یہیں پہ اجازت ملوں کی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ جی بائی بائی